اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاہ فرمایا ہر جاندار چیز نے موت کا مزاہ لینا ہے پھر تم اس کی طرف لوٹا جاؤ گے ہر انسان کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ اس بات کو مانتا ہے اور اس بات پر امان رکھتا ہے کہ موت برحق دے اور موت کا کوئی انسان انکان نہیں کرتا یہ موت آنے ہی آنے ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا جس وقت تمہارے دلوں پر زنگ لگ جائے تمہارے دل کالے ہو جائیں تمہارے دل صاف ہو جائیں تمہارے دلوں پر چبہ لگ جائے پھر تم کیا کرو پھر تم کسرت کے ساتھ موت کو یاد کرو اور کسرت کے ساتھ کلون پاک اطراب کرو اس کی برکت سے تمہارے دل صاف ہو جائیں گے آج کل ہمارے کرو میں کیوں پریشانی آئے ہر کوئی کیوں پریشانی آئے اس لیے کہ ہم نے قرآن پاک کی ترابت کو چھوڑ دیا اور ہم نے موت کو یاد کرنا چھوڑ دیا اگر تم اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہو اگر تم اپنے دلوں کو زنگلو سے بچانے چاہتے ہو پھر تم کیا کرو کہ موت کو قصر کے ساتھ یاد کرو اور قرآن پاک کی ترابت کیا کرو حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جنہ دے دل بار جانے وچھن کان رووے مر تھوڑا ساب روگان تا روگ محمد جہزہ نام چھوڑا قسم خدا دی تیپنا خدا دی برے عذاب جدائیان پچھرے لوگ جدائیان گڑھوں دین دے گئے جو ہائیان انسان اس دنیاوے زندگی میں اس قدر گافل ہو چکا ہے اور اس طرح اس طرح لا پرواہ ہو چکا ہے کہ انسان یہ کہتا ہے یہ کھال کرتا ہے سمتا ہے اگر کوئی دکھ آ گیا اگر کوئی مصیبت آ گئی اگر کوئی مشکل وقت آ گیا کوئی بات نہیں کیونکہ میرے پین پائی آئیں میرے سنگی آئیں میرے یار آئیں میرے دوست آئیں جو میرے مشکل وقت میں پیش آئیں گے یاد رکھنا جیسے وقت موت کا پیغام آئے گا جیسے وقت موت آئے گی اس وقت ہمیں پتھا چل گا جیسے ہم دنیا میں اکیلے آئے تھے آج اکیلے جا رہے ہیں جیڑے کیندے سی مرنگ کے نغل سرے آج او نانائیں بھی باریاں ہاریاں نے جیڑے ترسے سندیدنوں دنے ناتی آج او نانائیں بھی باریاں ماریاں نے ویچ باد خزانے جی تو وال کھولے پچھے اٹھ کے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیا جھوٹھائی جگ سارا کملی والے کیا شاہد کیا یاریاں نے ہونو والدین کے بارے ایک دو حدیث سنو میرے اور آپ کیا کا ودہا کے چہرے والے واللیل کے ظلفوں والے علم نشہ کی پیارے سنے والے جہد اللہ کے گورے گورے ہتھوں والے وجہ اللہ کی پیارے چہرے والے میرے اور آپ کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاہ فرما اگر کوئی فرمان بردار بیٹی ہوئے یا بیٹا ہوئے اس نے محبت کی نگاہ سے محبت کی نگاہ کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھا اپنے ماں باپ کو دیکھا تو اللہ رب العالمین اس کو ایک مقبول حج کا صفحہ بتا فرمائے گئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ماجمہ انہیں آرہے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں صحابہ دیکھے تو اس کو کیا سوا مل گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے گلاموں یاد رکھنا میرے رب کی رامت بڑے بسی ہے اگر تم صحابہ دیکھو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں صحابہ صحابہ تعالیٰ فرمائے گا آج کال ہم عمرہ کرنے کے لئے حج کرنے کے لئے جاتے ہیں سعودی عرب لیکن کوئی آدمی تمہیں گرانٹی نہ ہی دیکھا کوئی آدمی یہ تعویٰ نہ ہی کرے گا کہ یار تم نے جو حج کیا یار جو تم نے عمرہ کیا یہ مقبول ہے لیکن میں قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر آپ نے فرمایا اے میرے گلاموں یاد رکھو مان باپ کو خوش نظر سے دیکھنا تمہاراں کم ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مقبول حج کا سباب برطاق فرمائے گا سبحان اللہ دیکھو یہ کتنی پڑچان ہے اور میں فرم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارے ماں باپ اے دنیا سے چل جائیں تم ان کی قبروں پر جا کر دعا کرو کچھ پڑھ کر حسال اصوا کرو جتنے ان کی قبروں پر انوار نہ کرویں گے اتنے تمہیں انوار ملے گے اور تمہیں بھی اصوا مل گا اور تمہیں بھی نجات مل گی اور تمہارے بھی بخش شعور جائے گی اللہ رب العالمین کی بارکہ میں دعائے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی تحبیق عطا فرمائے آمین سمہ مین ممال